لبائک 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 یا رسول اللہ اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبیش یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکا واسحابکا یا رحمتا للعالمین اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج اس برکتوں والی رحمتوں والی نور والی محفل میں آنے کی توفیق اتا فرمائی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور بزرگان رواترہ شریف کے فیوزات سے اللہ تعالی ہمیں مستفیص فرمائے ابھی درود پاک پڑا گیا ہے تو ایسے لگ رہا تھا میں اکیلا ہی بیٹھ کے درود پڑا ہوں اس وقت ہم عاشقوں کی محفل میں حاضر ہیں پتہ چلنا چاہیے ایسے لگ رہے جیسے قبرستان میں درود پڑا جا رہا ہے عاشقوں کی محفل ہو اور درود پاک اس طرح پڑا جائے میری سمجھ میں تو نہیں آئی بات آئیں قدیس سنیں اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھا کرو اس لیے کہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی جو جو شیع تمہارا درود سنے گی روزِ معاشر وہ تمہارے ایمان کی گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز کہے گی اے اللہ کریم یہ تو تیرے معبوب کا عاشق تھا اور ان پر درود پڑھا کرتا تھا ایک شاعر کہتے ہیں فلک پر جا کے لکھ دیتا میں حدنات شہے والا آسمان پر جا کے یا رسول اللہ میں آسمانوں میں جاتا زمین میں گھومتا اور وہاں آپ کی شانے بیان کرتا آپ پر درود پڑھتا فلک پر جا کے لکھ دیتا میں حدنات شہے والا کلم احکاش مل جاتا مجھے جبریل کے پر کا میری یہ بسات نہیں میری حیثیت نہیں اوقات نہیں کہ میں آسمانوں میں اڑ سکوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج رواترہ شریف کی اس محفل میں حاضر ہو کر میں آپ پر درود پاک کے نظرانے بھیج سکتا ہوں میرا خیال ہے ابھی بھی آپ نہیں سمجھے درود پاک کی اہمیت کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے آکے کہنے لگے چار فرشتے آئے جنابِ جبریل آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور روزِ محشر پل سے رات پر جب آپ کے امتی گزر رہے ہوں گے ہر ہر بندے نے پل سے رات سے گزرنا ہے آپ کا ایمان ہے نا اس پر میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں یا پاڑوں کو سنا رہا ہوں آپ سننا چاہ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب جو محفل میں تشریف فرما ہیں آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جب محفل میں جانا ہے تو آپ نے وہاں پر بولنا نہیں یا زبان بندی کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ کو خمیش رہنے کا حکم ہے جہاں ہموش رہنے کا حکم ہے وہ برائی والی جگہیں ہیں اور برائی والی چیزیں ہیں قطر نے جنگ بندی کروائی ہے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں زبان بندی نہیں کروائی اس لیے آپ نے جاگتے ہوئے اور دین اور دماغ کو حاضر کرتے ہوئے آپ ایک دفعہ نعرہ لگائیں اور آپ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہر بندے نے پل سے رات سے گزرنا ہے کوئی گناہگار ہے کوئی نیکوکار ہے کوئی امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ہر بندے نے پل سے رات سے گزرنا ہے آپ کا ایمان ہے نا اس چیز پر کوئی بندے ایسے ہوں گے جو بڑی آرام سے گزریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو بھاگتے ہوئے دوڑتے گزریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو بلکل رینگتے گزریں گے آرام آرام سے اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے عاشقوں کے امام آلہ حضرت کہتے ہیں میں اس وقت کس طرح گزروں گا میں آرام آرام سے گزروں گا میں ڈر کے گزروں گا میں روتا ہوا گزروں گا احمد رضا آپ کس طرح گزریں گے کہتے ہیں میں ڈر کے روتا ہوا نہیں بلکہ وجد کرتے ہوئے گزروں گا رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدا محمد آلہ حضرت کہتے ہیں میں جب سنوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضور فرمائیں گے رب سلم امتی تو میں یہ آواز سن کر وجد کرتے ہوئے اب وجد کرنا کیا ہے میں اس کی تشریح نہیں کرتا بس اتنا ہی کہوں گا وجد کرنا جھومتے ہوئے اچھلتے ہوئے جانا آلہ حضرت اس پل سے اس طرح گزر جائیں گے تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہر بندے نے پل سے رات سے گزرنا ہے لیکن وہ بندہ جو آپ پر درود پڑھنے والا ہوگا حضور جب وہ پل سے رات پر آئے گا نا میں اس کو اپنے پروں پر اٹھاؤں گا اور بجلی کی رفتار سے جلدی پل سے رات پار کروا دوں گا جناب امی کا آئیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور روز معاشر پیاس کا یہ عالم ہے کہ زبانیں لٹک رہی ہیں زبانیں کانٹا بن جائیں گی پیاس سے حضور جو آپ پر درود پڑھنے والا ہوگا میں اس کو آب کوسر کے جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا اور آخری بات سنیں اور ایمان افروز بات سنیں جناب ازرائیل ارز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے والوں کی جان کس طرح نکالوں گا اس طرح جس طرح اللہ کے ولیوں کی جان نکالتا ہوں اب اتنی شان سننے کے بعد بھی آپ اگر میرے ساتھ مل کر درود نہ پڑھیں تو میں اور کیا سناؤں آپ کو ہمارا ایمان ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کا رامت پہ کان لالے کا رامت پہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ایک دفعہ اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ ہم حضور سے آج نظر کرم کے طالب بن کے درود پڑھ رہے ہیں تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میرا ایمان ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انائت پہ ایک دفعہ درود پاک مل کر پڑھیں کہ حضور سن رہے ہیں اور ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وآسحابک یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے آستانے کے ساتھ منسلک ہیں جو حقیقی طور پر یہاں عاشقوں کو عشق رسول کی جام پلائے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے عشق کے جام پلائے ہیں علامہ اقبال پیروں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آج کل کے پیروں کا حال کیا ہے اقبال کہتے ہیں میراس میں ملی انہیں مسندِ ارشاد یہ اور پیروں کی بات ہے جو دنیا داری کے معاملات میں ہیں اقبال کہتے ہیں میراس میں ملی انہیں مسندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن اقابوں کے نشیمن اقابوں کے گھر آج ان قووں کے ہاتھوں میں آگئے ہیں آپ آستانوں کے حال جا کر دیکھیں کہیں رافضیت کی بو ہے کہیں ناسبیت کی بو ہے کہیں دنیا داری ہے کہیں شریعت پر عمل ہی نہیں ہے لیکن میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے آستانوں سے منسلک رکھا ہے جو حقیقی طور پر اپنے ماننے والوں کو مریدین کو شریعت پر چلا بھی رہے ہیں اور عشق رسول کے جام بھی پلا رہے ہیں عشق رسول کیا ہے آج یہ ساری ہستیاں جو بیٹھی ہیں ایک ایک ہستی کا نام لوں تو ان کی شانیں بیان کروں تو میرے جیسا طالبی علم ان کی یہ شانیں نہیں بیان کر سکتا انہوں نے جو عشق رسول ہمیں پلایا ہے عشق رسول کے جام جو ہمارے سینوں میں اتارے ہیں عشق رسول کیا ہے بس ایک دو گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو زمیٹ رہا ہوں آپ عشق رسول کے بارے میں سننا چاہتے ہیں نا علامہ اقبال کہتے ہیں عشق بڑی اہمیت والی چیز ہے اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدھ کا دائے تصورات اقبال کہتے ہیں جو تم عبادت کرتے ہو شریعت پر چل رہے ہو اگر دل میں عشق رسول نہیں اللہ کی محبت نہیں ہے تو تم ایسے ہی ہو جیسے کسی بدھ کی پوجا کر رہے ہو کیا خیال ہے آپ کا اللہ کی محبت دل میں نہ ہو بندہ سجدہ کر رہا ہو دنیا کو سوچ رہا ہو ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے جب اللہ کی محبت ہی نہیں عبادت کا فائدہ کیا ہوگا اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدھ کا دائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشق تازہ میرے زمیر میں مارکہِ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا جو اللہ کی رسول کی بارگاہ میں عشق لے کے آیا وہ صدی کے اکبر بن گیا اور جو عقل لے کے آیا وہ ابو لاک بن گیا جو حضور کی بارگاہ میں عشق لے کر آیا وہ جنابِ عمرِ فاروق بن گئے یارِ غار بن گئے عثمانِ غنی بن گئے حیدرِ کررار بن گئے اور جو عقل لے کے آیا وہ ابو جہل بن گیا ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عقل نہیں لے کے آتے بلکہ حضور کی بارگاہ میں عشق لے کر آتے ہیں عشق کیا ہے ایک لکڑی سے سیکھیں عشق کیسے وہ کہتے ہیں لکڑی کے اندر عشق آ جائے نا تو وہ بے جان لکڑی رونے لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تو ایک ستون کے ساتھ لکڑی خوشک ساتون کے ساتھ اللہ کے رسول ٹیک مبارک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابیہ ایک ممبر بنا کر لائیں حضور اس پر تشریف فرما ہونے لگے حضور بیان فرما رہے تھے کہ رونے کی آواز آنے لگی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابیہ جانتے اور رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے صحابیہ نے اس کے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے حضور نے فرمایا میں اس لکڑی کے ساتھ اس کی خوشک ساتون کے ساتھ لگ کر کمر مبارک پشت مبارک لگا کر بیان کرتا تھا اب میں اس ممبر پر بیٹھتا ہوں میرے خراق میں میری جدائی میں یہ لکڑی اب رو رہی ہے حضور اٹھے بیان مبارک چھوڑا اور اس لکڑی کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول نے اس کو برہاتھ رکھا یہاں ایک قابلِ غور بات ارز کر رہا ہوں عشق لکڑی میں بھی ہونا تو حضور تشریف لے آتے ہیں ہم تو پھر بھی اولیاء کے ماننے والے ہیں اللہ والوں کے غلام ہیں عشق تو لکڑی میں آ جائے حضور اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اگر ہمارے اندر عشق کے سادک آ جائے تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول تشریف نہیں لائیں گے بس عشق کی ضرورت ہے عشق ہونا چاہیے پھر دیکھیں اللہ کے رسول کیسے کرم فرماتے ہیں عشق سیکھنا ہے تو مچھلی سے سیکھیں عشق کیا ہوتا ہے مچھلی پانی میں رہتی ہے پانی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کل دنیا اس کی پانی ہوتی ہے پانی سے باہر اس کو پتا ہی نہیں کیا ہے پانی سے اتنی محبت ہے کہ پانی کے باہر کوئی جانتی نہیں مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں زندہ رہے گی پانی کی جدائی میں اپنی جان ہی قربان کر دیتی ہے بلکہ کچھ محبین کہتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے مچھلی پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی کی طلب کر رہی ہے وہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی عشق نہیں چھوڑ رہی اور ہم دنیا داری میں کیسے عشق اللہ کے رسول کا عشق چھوڑ سکتے ہیں مجنو سے کسی نے پوچھا کہ عشق لیلہ اب بھی تمہارے دل میں ہے بلکہ اس کو ایک شاعر نے بیان کیا گوھر مجنو سے کسی نے جا کے پوچھا یہ سخن گوھر مجنو مجنو کی قبر گوھر مجنو سے کسی نے جا کے پوچھا یہ سخن عشق لیلہ اب بھی ہے یہ بتارے سوختتن قبر سے چلا کے بولا پھاڑ کر مو سے کفن سوز بلبل کم نہ گردد گر روت گل از جمن وہ کیا کہنے لگا قبر سے چلا کے بولا اوہ اکل کے اندھے اگر باغ سے پھول چلا بھی جائے تو بلبل کا سوز کم نہیں ہوتا اسی طرح مر کے بھی عشق ختم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وصال ہو گیا حضور کی اونٹھنی مبارک تین دن آپ کی مدینہ کی گلیوں میں دوڑ رہی ہے رو رہی ہے حضور کے فراق میں ہے صحابہ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اتنے آنسو آ رہے ہیں جن کے دل میں عشق آ جاتا ہے نا پھر وہ دنیا داری میں نہیں ہوتے وہ تو بلکہ معبوب کی طلب میں رہتے ہیں وہ تو دن رات آنسو بہاتے ہیں کسی طرح معبوب مل جائے جنہ تنہ عشق سمایا رونا کم اونا تھا مل دے رونا وچڑے رونا رونا ٹردے راہا بس عشق کی کمی ہے آج ہمارے میں عشق کا نام ہم نے سنا ہے آئین شین قاف یہ نام ہمیں پتا ہے عشق لیکن عشق کی گہرائیوں کو نہیں ہم جانتے عشق کیا ہے کسی عاشق سے پوچھیں جنابی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سیدو طائفہ آپ بیان کرتے ہوئے جنابی یونس کا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں جنابی یونس جنابی یونس علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے اتنا روتے کہ رو رو کے آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے آتے کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی قیام اتنا کرتے اللہ کی اتنی عبادت کرتے کہ قیام کر کر کے آپ کی کمر مبارک جھک گئی ایک دن اللہ تعالیٰ سے محبت میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اتنا عشق ہے اتنی محبت کا وہ مقام حاصل اللہ کے نبی ہیں کلام کرتے کرتے کہتے ہیں اے رب کریم اگر میں تیرا دیدار کروں تو میرے سامنے ہو اور میرے درمیان ایک دریا آ جائے جس میں آگ ہو آگ کا دریا ہو اے اللہ کریم میں تیری محبت میں اس آگ کے دریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ دوڑ پڑوں گا آگ کے دریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ دوڑ پڑوں گا عشق کیا ہے بابا فرید فرماتے ہیں عشق ایک آگ ہے جو ماں سوا اللہ کے ہر کسی کو چلا دیتا ہے عشق تے آتش سیک برابر سانو عشق دا سیک تے تیرا عشق ساڑے کختے کانے اگ ساڑے کختے کانے پر عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو میتے پانی دس سو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدہ اُتھے کجھ نہیں رہندا جتے عشق نے لایا ڈیرا جدھر عشق ہوتا ہے اُدھر کچھ نہیں رہتا آخری بات ارز کر رہا ہوں عشق رسول کیا ہے اللہ کا عشق کیا ہے مقاشفت القلوب میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزر رہے ہیں باغ میں ایک نوجوان کو کام کرتے دیکھا اس کے پاس سے گزرے نوجوان نے کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہا ہاں میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں کہا اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے عشق عطا فرمائے آپ نے کہا جانتے ہو عشق کیا ہے کہا حضرت عشق کی اصل تو نہیں جانتا لیکن سنا ہے عاشق بننا چاہتا ہوں آپ نے کہا تمہارا وجود عشق کو برداشت نہیں کر سکتا کہا حضرت دعا کریں اللہ مجھے ایک ذرہ عشق عطا فرما دے کہا نہیں تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہا حضرت دعا کریں اللہ مجھے آدھا ذرہ عطا فرما دے نصف ذرہ عطا فرما دے آپ نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اے رب کریم اس بندے کو عشق کا ایک ذرہ ہی عطا فرما دے دعا فرمائی اور آگے چلے گئے کچھ عرصے بعد واپس اس علاقے میں آئے پوچھا وہ انہوں جوان جو اس باغ میں کام کرتا تھا انہوں جوان کدھر گیا بتایا گیا حضور وہ تو دیوانہ ہو گیا وہ تو مجنو ہو گیا وہ تو پہاڑوں میں نکل گیا ہے آپ اس کی تلاش میں نکلے پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے مسلسل آسمان کو دیکھی جا رہا ہے آپ اس کے پاس گئے اور سلام کیا اسلام علیکم اس نے جواب نہیں دیا آگے سے پھر کہنے لگے اسلام علیکم اس نے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا میں عیسیٰ ہوں جس سے تُو نے دعا کروائی تھی عشقِ الٰہی اس کے دل میں کیا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھی جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے جواب نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی پیارے عیسیٰ اس کے دل میں میری محبت آ گئی ہے اس کے دل میں میرے عشق کا ایک ذرہ نصف ذرہ آ گیا ہے اب یہ دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہے تم اس سے جواب کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ مجھے جواب دے یہ جواب کیا دے تم اس کے جسم پر اگر آرہ چلا کے اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دو پھر بھی اس کو دنیا کی حبر نہیں ہوگی علامہ اقبال عشق کو بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کبھی آوارہو بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہانو شہ روان عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اوریانو بے تیغو سنہ عشق کبھی تنہائیے کوہ دمن عشق کبھی محرابو سرمایہ محرابو ممبر عشق کبھی تنہائیے کوہ دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجمن عشق کبھی محرابو ممبر سرمایہ محرابو ممبر اور کبھی عشق کیا ہوتا ہے کبھی عشق مولا علی حیبر شکن عشق کبھی عشق دیکھنا ہے تو بے گھر دیکھو گھرو بے گھر گھر سے نکل جاتا ہے کبھی آوارہو بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہانو شہ روان عشق کبھی عشق کو دیکھنا ہے تو بادشاہت کرتے دیکھو کبھی عشق بغیر تلوار کے بغیر کسی چیز کو کسی اصلے کو لیے ہی باہر نکل دوڑ پڑتا ہے اور کبھی عشق کو دیکھنا ہے تو زیرا پہن کے آ جاتا ہے کبھی عشق کو دیکھنا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھو یہ اللہ والوں کو دیکھیں دنیا چھوڑ کر یہاں پہاڑوں میں ڈیرہ لگا لیا ہے یہ وال کہتے ہیں کبھی تنہائیے کوہ دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجمن عشق کبھی اس طرح محفل میں بیٹھ کر مابوب کا ذکر سننا عشق ہوتا ہے اور کبھی سرمایہ محراب و ممبر اور کبھی مولا علی حیبر شکن عشق عشق کیا ہے مجھ جیسے طالب علم عشق کو کیا بیان کریں عشق تو وہ آگ ہے جو ماں سوا اللہ کے ہر کسی کو جلا دیتی ہے عشق وہ چیز ہے جو انسان میں آ جائے تو وہ انسان اشرف المخلوقات اور فرش عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر یہ دعا آپ اگر سمجھ جائیں تو یقین جانے دل وجد کرتا ہے اقبال نے کیا فرمایا ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر اے اللہ کریم جو میرے اسلاف کو میرے بڑوں کو تُو نے قلب میں جو عشق رسول عطا فرمایا تھا مجھے بھی اس کی کچھ حرات عطا فرما شریک زمرائے لا یحزنوں کر اے اللہ کریم وہ اولیاء اللہ جن پہ نہ کوئی ہوف ہے نہ کوئی غم ہے لا یحزنوں جن کو کوئی ڈر نہیں خوف نہیں غم نہیں اے اللہ کریم تو ان میں مجھے بھی شامل فرما دے شریک زمرائے لا یحزنوں کر اور خرد کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اس شہر کو سمجھ گئے میں سمجھوں گا آپ نے آج کی میری تقریر سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہاں تو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اگر تو نے یہ کیا تو تو ہم تیرے ہیں اگر حضور سے وفا کی تو تین سو تیرہ ہونے کے باوجود ہم تمہیں ہزار پر فتح دے دیں گے اگر تم نے حضور کے ساتھ وفا کی تو پوری دنیا میں تمہارا جھنڈا لہرائے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا اس جہان کی حیثیت ہی کیا ہے صرف جہان نہیں بلکہ لوح و کلم ہی تمہیں دے دیں گے جس طرح تم چاہو گے اس طرح ہوگا یہ جہان چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اللہ کریم سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بزرگان ارواتر شریف کے فیض سے مستفیض فرمائے ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں کوئی سمجھتا فریاد اس کی وما علینا اللہ بلاغو مبی